سینیمیٹک مویو سٹوڈو پریزنس ڈا بوائن ایکسٹو یہ فیلم 2015 میں ریلیز ہوا تھا یہ مووی ایک امریکن ایروپک سیکلوجیکل تریلم مووی ہے اس مووی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنیس سال کا لڑکا اپنے ٹیچر کو لے کر پاگل ہو جاتا ہے اور اس کو پانے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کوشش کرتا ہے اور اس کے پرائے فٹوز کے لے کر اس کے ساتھ فیزکل ریلیشن کے لیے بلیک میل کرتا ہے مووی کے ساتھ ہوتا ہے ہم کلیر نام کا لڑک کو دیکھتے ہیں کلیر ایک شادی شدہ λڑکی ہے اور اس کے ہسپینڈ کا نام گیرٹ ہے کلیر اور گیرٹ اب الگ ہو چکے کیونکہ گیرٹ نے اپنے سیکریٹ کے ساتھ آفر میں رہتا ہے اور کلیر کو ایک بات پتا سل جاتا ہے کلیر کو گیرٹ سے ایک بیٹا بھی ہے اور اس کا نام Kevin ہے کلیر ایک سکول میں ٹیچر کا کام کرتی ہے اور اسی سکول میں Kevin بھی پڑتا ہے کلیر کی سکول کا پرنسپل کا نام رکھیے ہوتا ہے اور یہ کلیر کی بہت اچھی دوست رہتی ہے اور وہ کلیر کو سلا دیتی ہے کہ وہ گیرٹ کو ڈیووز دے دے رات گیرٹ کلیر کی گھر رہتا ہے کیونکہ 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 برڈے رہتا ہے اور وہ تینوں برڈے سیلپریٹ کرتا ہے اور وہ گیرٹ وہاں سے اسی نیٹ چلا جاتا ہے اگلی صبح کلیر کی گیٹ اڑک جاتی ہے تو وہاں نوہا نام کا ایک لڑکا آتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے نوہا ایک انیس سال کا لڑکا رہتا ہے اور وہ ان کی بگل میں رہنے آیا رہتا ہے نوہا کی پیرنٹس کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہونے کی کارنڈ وہ اپنے آنکل کے یا رہنے آیا تھا کیونکہ اس کی آنکل بھی ہینڈیکیپ رہتا ہے نوہا کو گیرٹس کا کام آتا تھا تو وہاں کلیر کی مدد کر دیتا ہے اور سمیہ گزرتے ہی نوہا اور کیون کی بیچ میں دوستی ہو جاتا ہے اور کلیر بھی نوہا سے دوستی کر لیتی ہے کیونکہ ان دونوں کو بکس میں ہی ٹیسٹ لیتا ہے نوہا اب کیون کی ایک سر آنے لگتا ہے اور اگ دن کیون اور اس کے فادر کیمپنگ کے لیے باہر جاتے ہیں نوہا اس اب دیکھ کر کلیر کے گھر آتا ہے اور اس کو بک دیتا ہے تاکہ وہ ٹائم پاس ہو سکے اور رات کو نوہا کپڑے چینج کرتے سمیہ کلیر وینڈو سے دیکھنے لگتی ہے اور اس کو نوہا دیکھ لیتا ہے تو کلیر چھپ جاتی ہے اور اسی رات کو وکی کلیر کو ایک ڈیٹ فکس کرتی ہے اور وہ دونوں ڈب ڈیٹ پر جاتے ہیں وکی ڈیٹ کلیر کے لیے اسی لیے فکس کیا تھا تاکہ وہ اپنے لائف سے موان کر سکے لیکن ڈیٹ ٹھیک نہیں جاتا تو کلیر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ کلیر کو پسند نہیں آتا اور نوہا کلیر کو کال کر کے اس کے گھر بلاتا ہے کیونکہ وہ چھکن لائے تھا اور اسے چھکن بنانا نہیں آتا تو پھر کلیر اس کو گھر آ جاتی ہے اور وہ دونوں ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں ڈینر کرتے سمیں نوہا کلیر سے فلیٹ کرتا ہے نوہا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے کلیر پہلے آوائیڈ کرتے ہیں لیکن بعد میں دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلی صبح کلیر اٹھ کے ریلانس کرتے ہیں کہ وہ اس نے کتنی بڑی گلتی کیا ہے اور وہ نوہا سے جا کے بولتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو وہ ریگریٹ کرتے ہیں تب ہی نوہا گسے میں آ کر دی وارپ کو پنچ کرتا ہے اور کلیر اس کو سمجھاتی ہے اور واپس وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے کیون اپنے فادر کے ساتھ کیمپس سے واپس آتا ہے کلیر اپنے فیمل کے ساتھ رہتی ہے لیکن تب ہی نوہا آ جاتا ہے اور نوہا کو دیکھ کر کلیر ڈھر جاتی ہے کیونکہ رات کے بارے میں سب کو بتانا دے لیکن نوہا ایسا کچھ نہیں کرتا اور یہاں سکول کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور کلیر کو پتا چلتا ہے کہ نوہا نے اس کے ہی سکول میں ایڈمیشن لیا تھا جس نے کلیر پڑھاتی ہے اور یہاں پر نوہا کا ایڈمیشن اسی سکول میں ہوتا ہے کیونکہ نوہا نے کلیر کی کمپیٹر ہیک کر لیا تھا اور اس کو بدل کے اس کے ایڈمیشن یہاں کر لیا تھا یہاں پر نوہا کلیر کو لے کر اپسس ہو چکا رہتا ہے اور اس کی پیچھے بھی کرنے لگتا ہے اور نوہا کیون کو منپلیٹ کر کے اس کے اندر اس کے فادر کے لئے نفرت بر دیتا ہے اس سب نوہا کلیر کو ڈائیورس کرنے کے لئے کر رہا تھا رات کو گیرٹ ڈینر کرنے گھر آتا ہے تو کیونکہ نوہا اپنے فادر کے اوپر گز سے ہو کر بات کرتا ہے اگلی صبح کیونکہ نوہا جن میں زیادہ دم لگاتا ہے تو اس کے حالت کراب ہو جاتی ہے نوہا یہ دیکھ کر ٹینکشن میں آ جاتا ہے اور وہ کیونکہ پیپل انگزیشن کو لے کر لگاتا ہے اور وہ کیونکہ نوہا کی جان بچا لیتا ہے اور یہاں پر نوہا کلیر کو پھول بیچتا ہے یہ سب کلیر کو پسند نہیں آتا تو وہ ڈیریکٹ نوہا سے جا کر بات کرتی ہے اور نوہا اس کے بات کو وہاں پر مان جاتا ہے اسی رات کو کلیر اپنے ہسپین کے ساتھ ڈیٹ پر جاتی ہے اور گھر واپس آنے پر یہ دونوں کس کرتے ہیں نوہا کو اس سب دیکھ کر جلن ہوتا ہے اور اس کی اگلی صبح نوہا کلیر کو ملتا ہے اور اس کو وہاں پر برا بلا کہتا ہے تب کیونکہ نوہا آتا ہے تو کلیر اس کو نوہا سے دور رہنے کیلئے بولتی ہے لیکن اب کیون نوہا کے بات میں مینپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی مام کو بہت کو ڈال کر وہ نوہا کی ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے یہاں پر نوہا کیون کو مینپلیٹ کر چکا رہتا ہے سکول میں کچھ بچے کیون کی بولی کرتے ہیں تو نوہا اس کی گسے کو بولی کرنے والا کے اوپر نکال دیتا ہے اور یہ بات ویکی کو پتا چلتی ہے تب وہ اس کی پچھلے ریکارڈز کو چیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ پچھلے سکول میں بھی مارپیٹ کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا یہاں پر بھی نوہا ویکی کے ساتھ غلط بتاؤ کرتا ہے تو ویکی اس کو سکول سے نکال دیتی ہے پھر ایک دن سکول میں پارٹی ہو رہی رہتی ہے اور کلیر کو پتا چلتا ہے کہ بوائس واشرو میں پانی لیک ہو رہا ہے تو وہ اندر جا کے دیکھتی ہے اس کی بارے میں کوئی گندہ سا چیز لکھا رہتا ہے اور یہ کام نوہا کر رہتا ہے اور نوہا وہاں کر کلیر کی ریپ کرنا لگتا ہے تو کلیر اس کو کک مار کے بچا لیتی ہے اور اس کے بعد میں فیملی سے دور رہنے کے لیے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلی صبح کلیر اپنے کلاس روم میں جاتی ہے تو دیتی ہے نوہا نے اپنے اور کلیر کے ساتھ والی گندی پکچرز کو ساری کلاس روم میں بڑھ دیئے سٹوڈینٹس آہی رہے ہوتے ہیں کلیر انہیں جیسی تھی سکر کر رو کر ساری فوٹوز کو ہٹا دیتی ہے یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے کیون کی سکول ختم ہونے کے بعد اس کے فادر نیا سپورٹسکار لے کر آتے ہیں اور کیون کو ڈرائو کرنے کے لیے بولتے ہیں کیون اپنے فادر کے اوپر گسے میں رہتا ہے تو وہ گاڑی سپیڈ چلاتا ہے اور اچانک ان کا کارکا بریک فیل ہو جاتا ہے اور وہ اپسٹیکل سے ٹکڑا جاتے ہیں لیکن وہ دونوں بچ جاتے ہیں لیکن نوہ نے کیون اور اس کے فادر کا بریک کو فیل کر رہتا ہے پھر گھر آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں نوہ بھی گارٹ اور کیون کے ساتھ میں رہتا ہے کلیر اپنی کچھن میں رہتی ہے تو نوہ آ کر کلیر کو بولتا ہے کہ اس کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ سے اور اس کو اپلوڈ کرنے والا ہے لیکن یہ بولتے ہی کلیر اس کی گھر کو آنے کے لئے مان جاتی ہے رات کو کلیر نوہ کی گھر جاتی ہے کلیر یہاں پر نوہ کی ریکارڈنگز کو پوچھے تو نوہ بتاتا ہے یا اس کو تب ہی ڈیلیٹ کر گا تب ہی اس کے ساتھ ہمیشہ انٹیمیٹ ہوں گی سب سے کلیر راجی نہیں ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی دن کلیر وکی کو اپنے اور نوہ کی افیر کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ بلیک میر کر رہا بھی بولتی ہے تب وکی اور کلیر ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں پلان بناتے ہیں یہاں پر وکی کلیر کی جگہ لیتی ہے اور نوہ کلیر سمجھ کر وکی کو فالو کرتا ہے کلیر نوہ کی گھر جاتی ہے ادھو نوہ کا گھر کلیر کی فوٹو سے بھرا پڑاتا کلیر اس کی ویڈیوز کو لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور وہاں پر کلیر کو بریک فیل کیسے کرنے کا ایک ڈاکمنٹ ملتا ہے کلیر یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے گیر ایٹ کے کار کو نوہ نے بریک فیل کیا تھا اور نوہ نے ہی ان کے پیرنٹس کی کار کو بریک فیل کر کے ان کے بھی مار دیا تھا اور یہ سے بھی کلیر دیکھ کر ترنت اپنے گھر جانے کی تیاری کرتی ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتی ہے اور ان سب باتوں کو کلیر اپنے گھر آ کر وکی کو کال کر کے بتاتی ہے اور کال کرتے ہی نوہ وکی کے پیچھے سے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور اس کے بعد نوہا ویکی کو اس کے ہی گھر میں بان دیتا ہے نوہا ویکی کے فون سے کلیر کو کال لگاتا ہے تھوڑی تیر بعد کلیر ویکی سے گھر آ کر دیکھتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہو چکی رہتی ہے اس سب دیکھ کر کلیر ڈھر کر کار میں بیٹھ کر پولیس کو کال لگانی ہی والی رہتی ہے تب وہاں پر نوہا آ جاتا ہے اور کلیر کو روک لیتا ہے بولتی ہے کہ تم نے اپنا پیرنس کا مہدر کیا ہے نوہا بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اس کے ماں کے ساتھ چیٹنگ کیا تھا اسی وجہ سے اس نے ماں نے سوسیڈ کر لیا اور اپنے فادر سے بدلہ لینے کے لیے اپنے فادر کو بریک فیل کر کے اس نے مار ڈالا نوہا کلیر کو لے کر بگل کے بین ہوس میں جاتا ہے جس نے وہاں پہلے ہی گیرٹ اور کیون کو بان چکا تھا اور یہاں پر نوہا کلیر کہتا ہے کہ اگر اس نے اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہا تو گیرٹ اور کیون کو جلا دے گا ایسے کر کے وہ پورا جگہ کو کیروسین سے چھڑکنے لگتا ہے کلیر نوہا کو آگ ڈالنے سے روکتی ہے لیکن نوہا آگ لگا دیتا ہے گیرٹ ایسے تیسے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور نوہا کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن کیون گیرٹ کو گولی مار دیتا ہے پھر کلیر نوہا کے آگ میں اپی پی اینجیکشن مار دیتی ہے اور اس کا آگ پھوٹ جاتا ہے اس کے بعد نوہا آندہ دن ہو کر گولی چنالیں لگتا ہے تو کلیر لیور کھیچتی ہے تو نوہا کے اوپر ایک بڑا سا انجین گر جاتا ہے پھر کلیر اپنی بیٹے اور ہزبن کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر مووی یہاں پر ہینڈ ہو جاتی ہے یہ ایکسپلیشن اچھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگلی دن تانکس فور واشنگ